بتائیے کہ کافی عرصے سے معاملہ زیر بحث ہے تاہیات نہلی کا ظاہر ہے مسلمی قنون یہ تاہیات نہلی کا خاتمہ چاہتی کیونکہ اس سے میاں نواز شریف سمیت اور لوگوں کو بھی ظاہر ہے فائدہ ہوگا لیکن ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ تو کرائیٹیریا ہونا چاہیے جب بھی حکومت آتی ہے تو یہ 62-63 اوپن چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کا کوئی بھی غلط استعمال کر سکتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت ملتی ہے پھر اس کو اس طرح سے بدلہ نہیں جاتا جی ڈاکٹ صاحب جی ڈاکٹ صاحب میں کچھ رہا آج کی سپریم کورٹ کی سماعت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو تاہیات نہلی کا معاملہ ظاہر ہے سپریم کورٹ بھی اس کا خاتمہ چاہتی کہ تاہیات نہلی نہیں ہونی چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رائی صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرم میں دعوت دی لیکن چونکہ کیس ابھی جنس مات ہے لہذا عدیس کے اوپر جو ہے وہ ایک موتاد گفتکوئی ہو سکتی ہے لیکن جو ریمارز ہونڈیبل جیجز کی طرف سے آ رہے ہیں میرا قرآن وہ سیلف ایویڈینٹ ہے کہ تاہیات جو نہلی ہے وہ کسی حوالے سے بھی نہ پاکستان کے آئین کے حوالے سے نہ اخلاقی حوالے سے نہ مذہبی حوالے سے وہ بنتی ہے کہ آپ ایک شخص کو تاہیات اس کا ناستہ بند کر دیں تاہیات اس کے اوپر ایسی قبضن لگا دیں کہ اس کا جو کیریئر ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی بدقسمتی سے ہمارے یہاں سسٹم میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ اگر کسی ایک چیز کا فائدہ کسی ایک چکسیت کو دو کو چار کو مل رہا ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ صرف اس کے لیے ہو رہی ہے علاقہ یہ نہیں ہوتا آپ کے گھرگی اگر سڑک بنتی ہے تو وہ صرف آپ کے لیے نہیں بنتی وہاں سے دن میں لاکھوں گاڑیوں گزر رہی ہوتی ہیں اور وہ ہر گاڑی میں ہو کر چار بندے تو چار لاکھ بندے کو فائدہ ہوتا ہے ایک دن میں تو یہ ٹارگٹ کر لینا کہ جناب یہ فلان کے لیے پرسن سپیسیف ہے کہ پہلی تو یہ بات غلط ہے اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو رائے سامنے آ رہی ہے اس میں میں اسے بلکل سہمت ہوں اسے سیکنڈ کرتا ہوں کہ بہت جو سنگین کرین جرائن ہے وہاں تو لوگ جو ہے دوبارہ الیکشن لڑنے کیلئے آ جاتے ہیں لیکن جو پولیٹیشنز ہیں انہیں اس طرح کے الزامات جو کہ عدالتیں انہیں ریورس بھی کرتی ہیں وہ فیصلے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں ان فیصلوں کے نتیجے میں آپ کسی کو تاہیات محل کر دیں میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے اور انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ یہ ریکٹیفائی ہو جائے گا انشاءاللہ جو آپ چونکہ قانون ساز رہے ہیں یعنی قانون بنانا قانون کی انٹرپیشن یا قانونی معاملات ہمارے صاحب وکیل صاحب بھی ہمارے قانون ہیں ان سے بات کریں گے لیکن چونکہ آپ ممبر رہے ہیں اسمبلی کے اور سیاستدان بھی ہیں تو آپ لوگوں نے قانون بنانا بھی ہوتا ہے اور ظاہرہ کمیٹی میں بہت چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے فیصل صدیقی صاحب بھی وکیل ہیں انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ایک بڑا خطرناک ایک پریسیڈنٹ ایک مثال سیٹ ہو جائے گی کہ کوئی بھی انٹرپیشن اگر سپریم کورٹ کرتی ہے جس طرح تاہیات ناہلی کی کر دی سپریم کورٹ کے پانچ لکنی بینچ نے اس کے بعد اسمبلی نے قانون بنا دیا کہ یہ پانچ سال کے لیے ہوگی جبکہ آئین میں نہیں درج تھا تو آئندہ کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی یا آئین کی تشریح کرے گی جو سپریم کورٹی عدالتو کاک ہے تو پھر جو حکومت ہوگی وہ اس پر قانون سازی کر دے گی اور سارے کیسز کو اڑا کر رکھ دے گی جی ڈاٹ ساب پارلیمنٹ کا کام یقیناً قانون سازی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں آئین میں آپ کو بعض اوقات ایسے نظر آتا ہے کہ شاید آئین اس پر خاموش ہے لیکن آئین سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہر ایک نکتہ ہر ایک سیچویشن کا مکمل حال آپ کو دے گا ایسا میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہوتا جو مکمل ایک ذاتہ حیات ہے وہ ہمارے پاس ایک قرآن پاک کے شکل میں ہی ہے وہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے پاس ہر ایشو کا حل موجود ہوتا ہے آئین کے اندر آپ کو جو بیسک پیرامیٹرز ہیں کہ آپ نے ملک کو سلطانت کو سٹیٹ کو کیسے آگے چلنا ہے ایزام کو کیسے آگے بڑھنا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جیسے گیا چیو جیسے صاحب کے مارک سے ان کی میں بات کر رہا تھا اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ سلط ایکسپلینٹری ہیں یعنی ایسی چیز جو متصادم ہو روایات سے جو متصادم ہو آپ کے مذہبی اقاد سے جو متصادم ہو آپ کے اخلاقی معاملات سے یہ چیزیں سلط ایویڈنٹ ہوتی ہیں لیکن روایت صاحب بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی آپ یہ کہیں گے جیسے مین واشیف صاحب کے خلاف ایک سانزش ہوئی مین واشیف صاحب کو جس طرح اٹھایا گیا اس سچویشن میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس طرح کا لکونہ اس سارے سسٹم کو تاپل کیا گیا اس کے جو نقصانات ہوئے وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں کہ اس سے ملک کتنا پیچھے گیا مین واشیف صاحب دوبارہ پاکستان میں آگئے ہیں دوبارہ سیاست میں اکتے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چوتی طفعہ انشاءاللہ وزیراعظم بن جائیں گے لیکن جو ملک کا نقصان ہے وہ آپ سے کہیں کہ ناقابل تلافیج ہے ٹھیک جی جی